تاج محل اتحاس پر نظر ڈالی جائے تو شاہ جہان نے کل ساتھ شادیاں کی تھی اور تاج محل کا نروان شاہ جہان نے اپنی چوتھی بیگم یعنی ممتاز محل کی یاد میں کروایا تھا ممتاز محل کی موت شاہ جہان کے چودویں بچے کو جنم دیتے وقت ہوئی تھی ظاہر ہے وہ ممتاز محل سے بے انتہا محبت کرتے ہوں گے یہاں تک کہ ممتاز محل کی موت کے بعد شاہ جہان نے ممتاز محل کی بہن سے بھی شادی کر لی تھی سنسار کے ساتھ عجوبوں میں شامل اس خوبصورت عمارت کو بنانے میں بیس ہزار مزدور اور پورے بائیس سال لگ گئے تھے اسے سن سولہ سو بتیس سے سولہ سو تریپن کے بیچ بنوایا گیا تھا تاج محل سے جڑی ایک کہانی لوگوں کے بیچ بہت عام ہے کہ شاہ جہان نے تاج محل بننے کے بعد ان بیس ہزار مزدوروں کے ہاتھ کٹوا دیئے تھے تاکہ وہ دوبارہ کبھی ایسی عمارت نہ بنا سکے لیکن یہ بات بلکل بھی غلط ہے یہ بات تاج محل سے جڑا اب تک کا سب سے بڑا جھوٹ ہے تاج محل کے بننے کے بعد شاہ جہان تاج محل کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئے اور انہوں نے یہ اعلان کروایا کہ جن مزدوروں نے تاج محل کا نرمان کیا ہے وہ پھر کبھی ایسی بھویا عمارت کبھی اور نہ بنائیں اس لیے شاہ جہان نے ان مزدوروں کو تا عمر پینشن دینے کا اعلان کیا اور ان مزدوروں نے پھر کبھی کوئی کام نہیں کیا جس کے بعد میں لوگوں کے بیچ یہ کہانی پھیل گئی کہ شاہ جہان نے مزدوروں کا ہاتھ کٹوا دیئے تاج محل کو بنانے میں اس وقت قریب تین دشمن لوگ دو کروڑ روپے خرچ ہوئے تھے لیکن یدی آج تاج محل کو بنایا جاتا ہے تو اس کے لیے لگ بھگ سات ہجار کروڑ روپے خرچ کرنے پڑ جائیں گے اور آپ کو سننے میں یہ عجیب لگے گا کہ تاج محل لکڑیوں کے اوپر کھڑا ہے اور جن لکڑیوں پر یہ تاج محل کھڑا ہے اسے تاج محل کی نیو کی روپ میں استعمال کیا گیا ہے یہ ایسی لکڑیاں ہیں جنہیں مضبوط رکھنے کے لیے نمی کی ضرورت ہوتی ہیں جو یونہ ندی سے ان لکڑیوں کو مل جاتی ہیں تاج محل کو کچھ اس طریقے سے بنا گیا ہے کہ چاروں مناروں کے بیش ستھت گمبد پر توفان اور بجلی گرجنے پر بجلی اگر گرتی ہے تو وہ بیچ والے گمبد پر نہیں گرے گی تاج محل کے تہکانوں کے رہت سے ابتانے کے لیے سرکار نے بھی ابھی تک کوئی بھی جانکاری نہیں دی ہیں اور کئی ریسرچرز کا یہ ماننا ہے کہ تاج محل کے نیچے ہزار سے بھی زیادہ کمرے موجود ہیں تاج محل جتنا زمین کے اوپر ہیں اتنا ہی زمین کے اندر بھی گہرا ہے کیونکہ اس زمانے میں قلعہ یا عمارت بنائی جاتی تھی تب اس کے اندر سے بہار نکلنے کا راستہ بھی بنایا جاتا تھا اور شاید تاج محل کی نیچے بھی ایسا بھی کوئی گھفیا راستہ بنوایا گیا ہے جو تاج محل سے کہیں دور نکلتا ہے لیکن اس کے رہسمیں تہکنوں کی طرح اس کے گھفیا راستوں کو بھی شاہ جہان کے بعد بند کروا دیا گیا تھا کئی ریسرچرز کا یہ ماننا ہے کہ ان کمروں میں بیشکیمتی خزانے موجود ہیں کیونکہ ایک بار میٹل ڈیٹیکٹر سے اس کے نیچے بہت میٹل ڈیٹیکٹ کیے گئے تھے کچھ اتحاس کار تو یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کمروں کے اندر بیشکیمتی اتحاس ایک دستاویز موجود ہو سکتے ہیں جو ہمارے اتحاس کو بدل بھی سکتے ہیں ان تہکانوں کی کھوجبین کی خبریں تو بہت آئی ہیں لیکن کبھی بھی انہیں کھولا نہیں گیا ہے ان میں سے کچھ دروازے تو کھولے گئے ہیں لیکن بعد میں انہیں بند کر دیا گیا جس سے تاج محل کے رہسیوں کو بھی ان چار دیواروں کے پیچھے بند رکھا گیا ہے تاج محل کے اندر کیوں ابھی تک کوئی بھی الیکٹرک لائٹس نہیں لگائی گئی ہے یہ سوال بھی تاج محل سے جڑا سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے اور ان کا جواب بھی تھوڑا رہسم ہے اور تھوڑا لوجیکل ہے کیونکہ تاج محل کا نرمان سولہ سو تریپن عیسوی میں ہوا تھا اور الیکٹرسٹی کی کھوج بیزوی صدی میں چار سو سال بعد ہوئی تھی یعنی اس کے نرمان کے وقت سے ہی اسے ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ چاندنی رات میں نیچرل لائٹس میں پریات روشنی نہ پائیں اسے راجستان کے مکرانہ سے مگائے گئے سفید سنگمرمر کے پتھروں سے بنا گیا تھا جس میں چاندنی رات میں پڑھنے والی روشنی سے تاج محل میں پریات روشنی ہو جاتی تھی لیکن سرکار نے تاج محل کے باہر موجود تالاو میں لائٹ لگانے کی کوشش کی تھی لیکن لائٹ لگانے کی پہلی رات میں ہی سبھی لائٹس شورٹ سرکٹ کی وجہ سے ٹوٹ گئی تھی اور وہاں اندھیرہ چھا گیا اور اس کے بعد ایک اور بار کوشش کی گئی لائٹس لگانے کی لیکن دوبارہ بھی یہ لائٹس پہلے کی طرح ٹوٹ گئی اور اس کے بعد نے کبھی بھی لائٹ لگانے کی کوئی کوشش نہیں کی اس کے بعد سے ہی کچھ پیرانورمل ایکٹیویسٹ کا یہ ماننا ہے کہ تاج محل کے اندر ممتاز محل کی آتما موجود ہے اور ممتاز محل کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی بھی تاج محل سے چھٹ چھار کریں اس کے علاوہ سرکار کا یہ بھی کہنا ہے کہ لائٹس کی وجہ سے کیڑے لائٹس کی اور آکرشت ہوتے ہیں اور کچھ گیرے ایسے ایسیڈز چھوڑتے ہیں جس سے سفید ماربل خراب ہو سکتا ہے ابھی تک تاج محل صرف اور صرف چاندنی رات میں تاروں کی روشنی سے ہی روشن ہو رہا ہے یہی کارن مانا جاتا ہے کہ تاج محل میں ابھی تک کوئی بھی الیکٹرک لائٹس موجود نہیں ہے تو دوستوں کومنٹ سیکشن میں آپ کومنٹ کر کے یہ بتائیں کہ شاہ جہان نے تاج محل کی علاوہ اور کون کون سی عمارت بنوائی تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو آپ لائک اور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے الفیدہ